خیبر پختنخواہ میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے ٹریفک پولیس نے خواجہ سراؤں کو ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا شروع کر دیا آفتاب محمد کی ریپورٹ ٹریفک پولیس خیبر پختنخواہ نے خواجہ سراؤں کے لیے ڈرائیونگ لائسنسوں کا اجرا شروع کر دیا ہے ابتدائی مرحلے میں 30 خواجہ سراؤں کو لائسنس جاری کیا جا رہے ہیں پیشاور میں 900 خواجہ سراؤں نے لائسنس کے حصول کی درخواہ سے دے رکھی ہیں حکام کے مطابق تمام خواجہ سراؤں کو مرحلوار لائسنس جاری کیا جائیں گے ایس ای کومن سیٹیزن ناٹ ایس ای پولیس آفیسر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمیونٹی کا حصہ ہے جیسے کہ آپ اور میں ہم ایک کمیونٹی کا حصہ ہیں ہمیں اس کمیونٹی کو اسی طرح بھرپور رول پلے کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ اس کمیونٹی میں شامل ہو اس معاشرے کے اندر وہ اپنا رول پلے کر سکے حکام کے مطابق خواجہ سراؤں کو ڈرائیونگ کی تربیت بھی دی جائے گی خواجہ سراؤں نے ایٹریفک پولیس کے اس اقدام کو اہم تبدیلی قرار دیا ہے اور اس پہ خوشی یہ ہے کہ ڈرائیونگ جو ہے ہر ہنر سیکھنا چاہیے اور ہمارے خواجہ سراؤں کے ہاتھ میں ہنر نہیں ہیں تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ خواجہ سراؤں بیوٹیشن بھی کرے خواجہ سراؤں ڈرائیونگ بھی سیکھے کہ آنے والے وقت میں خواجہ سراؤں ہمارے بینوں اور ہمارے بائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلے خواجہ سراؤں کے مطابق لائسنس حاصل کر لینے کے بعد ان کے لئے روزگار کے مواقع بھی بڑھ جائیں گی کیمرمین محمد اسد کے ساتھ افتاب ممن پشاور